بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دھوہ خانہ نے سوچا کہ آپ تک سوغات کے حوالے سے بھی معلومات فرام کی جائیں جو ہمارے جسم کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اس ویڈیو میں جو ہم میوہ جات میں سے ایک ایسی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آج مکمل معلومات اس کے فوائد وغیرہ آپ کو بتایا جائیں گے اور اس کو کتنی مقدار میں آپ نے کھانا ہے ڈیلی کے بنیاد پر اگر کھانا ہے تو وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا تو آج جو یہ ویڈیو جس ٹوپک پر بنا رہے ہیں جو آپ کے لئے میوہ لے کر آئے ہیں اور پھر آپ میں اس کو مونگ پھلی کے نام سے جانا جاتا ہے تو مونگ پھلی کا اب سیزن شروع ہو رہا ہے آج یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہی ہے تاکہ آنے والے وقت میں جب مونگ پھلی آئے تو آپ اس کا استعمال کریں اور یہ فوائد حاصل کریں سب سے پہلے تو میں آپ کو مونگ پھلی کے مختلی زبانوں میں نام بتاؤں گا کہ اس کو کن ناموں سے جانا جاتا ہے تو اس کو بنگالی میں چینہ بادام کے نام سے جانا جاتا ہے اور گجراتی میں اس کو بھوئی چینے کے نام سے جانا جاتا ہے سندھی میں اس کو بھوئی لگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو پینٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب تھوڑی سی اس کی معاہد بتاتا چلوں تو یہ ایک بیلدار بوٹی ہوتی ہے جس کی یہ پھلیاں ہوتی ہیں پھلیاں کے اندر یہ مغض ہوتی ہیں جنہیں ہم مون پھلی کا دانہ کہتے ہیں وہ دانے جو سا ہے وہ اس پھلیوں کے اندر ہوتے ہیں اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ پھیکا اور روغندار ہوتا ہے اس کو بھون کے استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں جس کی وجہ سے ان دانوں کا جو ذائقہ ہے وہ خوشنما اور بہتر ہو جاتا ہے کھانے میں ملہ آتا ہے پھر اس کو مزاج کے حوالے سے بتاتا چلوں تو گرم خوشک مزاج ہے اس کا اب آگے اس کے فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں فوائد پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اس کا مقام بیدائش بتاؤں تو تھل میں سب سے زیادہ اس کے کاشت ہوتی ہے فوائد کے طرف میں آپ کو لے کر چلوں تو مون پھلی میں ایسے غضائی اناثر پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے مدافتی عمل کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں مون پھلی کا جو استعمال ہے یہ دل اور خون کے شریعانوں کے عوارض جون سے ہیں اور اس میں الزائمر ہے سرطان ہے ان جیسے بیماریوں سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور یہ بڑھاپے کے اثرات کو کم کر دیتی ہے اسی طرح مون پھلی کے اندر پچیس پرسنڈ ایسی پروٹینز ہیں جو آپ کے جسم کو ایک اچھی اور خوشکوار زندگی کی مہیا کرتی ہیں اور یہ جو پچیس پرسنڈ پروٹین ہے یہ آپ کے جسم کے خلیوں کی تجدید یعنی پیدا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مون پھلی کے اندر ایسے غضائی اناثر پائے جاتے ہیں جو آپ کے بوڈی کے لیے انتہائی اہمیت کے عامل ہیں جیسا کہ فولیک ایسیڈ، تامبہ اور مختلف قسم کے ویٹامن جو آپ کے صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور دل کو اور شریعانوں کو ایک اچھا تحفظ فرام کرتے ہیں اور آپ کو نقصان دے کلسٹور سے بچاتے ہیں جبکہ یہ جرسوموں اور زہریلی مواد سے بھی محفوظ رکھتی ہیں اسی طرح مون پھلی کے جو دانے کا چھلکہ ہوتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اور اس کے روغن میں پروٹین پائی جاتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اسی طرح مون پھلی جونس ہے یہ آپ کے ڈپریشن میں اور اسابی طرحوں میں بھی بہت مدد کرتی ہے جس اور آپ کے مزاج کو نرم حالت میں رکھتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کینسر میں بھی کام کرتی ہے اور یہ شگر ٹائپ ٹو میں بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہ انسولون کی سطح کو ایک لیول پر برقرار رکھتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ مون پھلی کے اندر فائبر پائے جاتا ہے جو آپ کے وزن کو بڑھنے نہیں دیتا اور دھمے میں بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح یہ مختلف منرلز کی وجہ سے اساب کو بھی طاقت دینے میں مددگار ہوتا ہے مونگ پھلی میں موجود ویٹامنز یہ آپ کے ہڈیو کو مضبوط کرنے میں اور دانتوں کو مضبوط کرنے میں آپ کو مدد فرام کرتے ہیں اور یہ آپ کے میدے اور پھیپڑوں ان دونوں اضاء کو ایک اچھی صحت مندندگی فرام کرنے کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے مونگ پھلی میں ایسے انٹی اکسیننٹ پائے جاتے ہیں جو سیب گاجر اور چکندر سے وفر مقدار میں پائے جاتے ہیں بال جو آپ کے گرتے ہیں کمزوری کے وجہ سے اس کے اندر بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کے بالوں کو گرنے سے محفوظ رکھتی ہے یہ اسی کے ساتھ یہ مونگ پھلی یعنی پینٹ کے دونوں سے روغن بھی نکلتا ہے جس کے بہت فوائد ہیں اس کو آپ لگانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے جو یہ روغن ہے یہ مختلف مٹھائیاں بنانے میں بھی کام آتا ہے سویٹس جش میں بھی ڈلتا ہے یہ اسی طرح جو یہ پینٹ ہے جو دانے ہیں مونگ پھلی کے یہ پاکستان میں ہمارے لوگ جانتے ہوں گے میٹھی ٹیکیوں میں ڈلتی ہیں یہ گڑ کے جو ٹیکیاں بنتی ہیں اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یورپ اور امریکہ وغیرہ جیسے ممالک میں پینٹ بٹر بہت مشہور ہے وہاں پہ کھایا جاتا ہے یہ تھے اس کے فوائد وغیرہ اب میں آپ کو اس کے احتیاط بتاتا چلوں تو احتیاط میں میں آپ کو بتاؤں کہ حاملہ جو خواتین ہے مونگ پھلی ہمیشہ بھونی بھی کھائیں کچھی مونگ پھلی نہیں کھانے چاہیے یہ اس کی احتیاطی تدبیر ہیں مقدار خوراک میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو آٹھ سے دس دانے حد بارہ دانے اس کے آپ ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ پانس سے چھے مونگ پھلیاں بنتی ہیں اس سے زیادہ استعمال کرنے پہ یہ صحت کے لئے مذر بھی ثابت ہو سکتی ہیں تو اس کو مقدار میں استعمال کریں اور حکیم صاحب کے مشورے سے استعمال کریں اسی طرح ڈرائی فروٹ کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں سردیوں میں ان کو کھانا لازمی چاہیے لیکن کچھ مذر اثرات بھی ہوتے ہیں تو ان کو ایک مقدار کے اندر اور ایک لیمٹ میں رکھیں اپنی لائف کے اندر تاکہ آپ کو سردیوں میں ایک اچھی لائف مہیا ہو جو آپ کے آنے والے دنوں میں بھی سردیوں کے بعد بھی آپ کو مضبوط اور ایک اچھی زندگی فراہم کریں تو اس کو ایک مقدار میں حکیم صاحب کے مشورے سے اس کو استعمال کریں سردیوں کے سغات کے حوالے سے ایک اچھا اور معلوماتی پروگرام آپ تک ہم نے دیا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کو جب سیزن آگے آئے گا مونگ پھلی گیا تو اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی لے کر آئیں تاکہ آپ کو تمام فوائد حاصل ہوں اور آپ ایک اچھی صحت من زندگی گزار سکیں تو یہ تھی مفید معلومات مونگ پھلی کے حوالے سے آگے بھی آپ کے لیے اس طرح کی معلومات پروگرام آتے جائیں گے جڑی پوٹو کے حوالے سے بھی اور سردیوں کے سغات کے حوالے سے بھی تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اور ویڈیو کو لائک کر لی جائے گا تو آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی